دعوتی خطاب دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خیالات کا اظہار فرمائیں برطانی یهودی جنویہ کنیرانیہ آپ مسلمانوں کے انجادا آپ مسلمانوں کے انجادا آپ مسلمانوں کے انجادا شاہر صاحب سیدان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلِح لکم اعمالكم ویغفر لکم ذنوبكم ومن یتعی الله ورسوله فقد فاز فوزا عجویما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یتعی الله ورسوله فقد هدى ومن یعصی الله ورسوله فقد غوى حتی یفیئی الی امر اللہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصُلُّونَ عَلَى النَّبِيِهِ یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صُلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اس انتہائی بابرکت علمی روحانی اخلاقی اور تربیتی اجتماع کے مہمانی خصوصی اور ملک کے سب سے معروف اور ملک کے سب سے اہمیت کے حامل شخصیت محترم جناب عمران خان صاحب اور ان کی بیٹی ہوئی ٹیم جو اس وقت ان کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں محترم جناب شاہ فرمان صاحب محترم جناب نور الحق قادری صاحب وزیر اعلیٰ صبح خیبر پختن خواہ جناب محمود خان صاحب محترم جناب پرویز خٹک صاحب اور پھر مانکی صاحب اور حاضرین مجلس میں دور الحق قادری صاحب کا انتہائی شکر گزار جنہوں نے اس اجتماع کا انعقاد کیا اور میں نور حق قادری صاحب ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں رہے ہیں ان کی سنجید کی مطانت قادر اور کلام ہونا یہ تو مجھے معلوم ہے لیکن اس وقت جس سنجید کے قائنوں نے مذاکرہ اس اجتماع کے انعقاد کا کیا تو میں تحریک انصاف کو خوش قسمت سما جماعت سمجھتا ہوں جس کے پشت پر اتنے علماء جماعت ہو جائے میں جو بات کروں گا ہمارا مسئلہ بہت اچھے تقریر سے نہیں بنے گا بہت اچھے تقریر میں معلومات حاصل کرنے سے نہیں بنے گا ہمارا مسئلہ یہ ہے اور آپ لوگ ناراض بھی نہ ہو نور حق قادری صاحب نے مجھے کان میں کہا کہ بلکل مختصر تو میں نے دل میں کہا کہ میں تو عمران خان نہیں ہوں کہ دریا کوکوزی میں بن کر دے اور میں محمود خان وزیراعلا صاحب اور پرویس خٹک صاحب جیسا بھی نہیں ہوں اور شاہ فرمان صاحب جیسا بھی نہیں ہوں کہ وہ اپنے مطانت اور سنجید کے ساتھ قوموں کو چلاتے ہیں میں تو ایک اتحادی آدمی ہوں تو حضرات میری گزارش یہ ہے آپ لوگ ناراض نہ ہوں اہل حدیث یہ جتنی بھی نام ہے میں جب ان کے پروگرام میں جاتا ہوں تو ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ کوئی ایک مارکیٹ میں ایک دکاندار ایسے بتائے جو سچ بولتا تو آپ مجھے بتا دیں حدیث نے کیا کر کردگی دکھائی بریلیہ انہیں کیا کر کردگی دکھائی اور دیوبندیہ انہیں کیا کر کردگی دکھائی سب سے زیادہ قوت ان کے پاس ہے لیکن مارکیٹ میں کوئی آدمی نہیں ہے کہ وہ سچ بولے اور اس پہ مشہور ہو کہ یہ جان دے سکتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں لہذا محترم دوستو ریاستی مدینہ میں ہمارا کردار کیا ہے علماء کا کردار کیا ہے میرا موضوع یہ ہی ہے ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم ایک سوئیسائٹی تشکیل دیں جو صداقت پہ کڑے ہو جائے جو امانت پہ کڑے ہو جائے آپ لوگ بھی ناراض نہ ہوں میں گزارش کرتا ہوں تحریک انصاف کے حکومتوں نے ایک روایت تو بدل دی لیکن سوئیسائٹی اور معاشرہ تو نہیں بدلہ ہے اب سوئیسائٹی اور معاشرہ ہم کیسے تبدیل کر دیں لہالہ سوئیسائٹی اور معاشرہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم صداقت پہ معاشرہ کو کڑے کر دیں جھوٹ بولنے کے بعد کون سا انسٹیوٹ جو ہے وہ چلے گا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو سب سے بڑی کانیابی کی بات یہی ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں اور اللہ سے ڈرنے کے تعبیر کیا ہے قول قولاں صدیدہ تقویٰ یہ ہے کہ موقع کے مناسبت سے سب سے مضبوط آدمی ہوئی ہوگا جو سچ بولے جو سوئیسائٹی سچ میں بنی نہیں ہے ہمارے آپ لوگ ناراض نہ ہوں میں جب تقریر کرتا ہوں تو یہ پیپل پارٹی والے تو ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں رہے ہیں مسلم لیک والے بھی رہے ہیں یہ ساغڈار ہمارے ساتھ تارہ زاربانی صاحب ہمارے ساتھ تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی محترم عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں امریکہ کے خلاف یہ گفشف ہے تو میں نے ان کو کہا اللہ نے مجھے جواب دے دیا میں نے کہا یہ گفشف آپ بھی لگایا کرنا امریکی کے خلاف ایک بات کریں تاکہ پتہ لگ جائے اندازہ ہو جائے دوسری بات میں یہ کرتا ہوں کہ پیڈیم کے حضرات کہتے ہیں کہ جی ہم غلام ہیں اور آپ نہیں سمجھتے میرے ساتھ مسلم لیک کے ایک بہت بڑا آدمی مل گیا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ سمجھتے نہیں یہ کہ ہم غلام ہیں میں نے کہا ہمارے اور تحریک انصاف کی اتحادیوں کے ساتھیوں کے یہی موقع ہے لیکن ہم غلامی پر خوش نہیں ہیں آپ غلامی پر خوش ہیں ہم غلامی نہیں مانتے ہمارے اور آپ کے پرق یہ ہے دوسری گزارش یہ ہے حضرات کہ وقت کے کمی کے وجہ سے تو میں لیکن سیاست پتووں کی چیز بھی نہیں ہے اور سیاست جو ہے یہ مپروضوں کے بھی چیز نہیں یہ پریکٹیکل عمل ہے یہ کتابوں سے بھی نہیں سکھی جاتی یہ پریکٹیکل زندگی ہے آپ جھوٹ نہ بولیں آپ خیانت نہ کریں تو میرے گزارش یہ ہے کہ ہمارے اتحادی ساتھی تو سارے موجود ہیں میرا خیال یہ ہے کہ اکیڑے میں کام ہم کریں اگر ہم اکیڑے میں کام کریں اور ایسا کابینہ تیار کریں جو سچ پہ کڑے ہو اور خیانت نہیں کرتے ہو تو یہ کابینہ آگے جا کر اگر ہمیں صرف پاکستان کی نہیں دنیا کی حکمرانی دیں گے لیکن اگر ہم جیسے دوسری لوگ جھوٹ بولتے ہیں جیسے دوسرے لوگ خیانت کرتے ہیں جیسے اس میں شجاعت نہیں ہے بہادری نہیں ہے وہ صفات جو جنابی نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی بیان کیا ہے وہ سخاوت ہے شجاعت ہے سبر ہے استقامت ہے یہ ہمیں ڈیویلپ کرنا ہے اس کیلئے ایک اکیڑے میں کام جو ہے وہ تحریکی انصاف چونکہ اس وقت قوت میں ہے تو ہم تعوون کریں گے اور وہ یہ کام کرے کہ ہم ایسے لوگ تیار کریں ایسے لوگوں کو پارلیمنٹ میں بیجھیں اگر ہم پارلیمنٹ میں ایسے لوگ بیجھ دیتے ہیں کہ وہ پیسے جمع کرنے کے زوق اور شوق رکھتے ہیں تو کیسے وہ ہمیں معیاری حکومت دیں گے اور میں تو عرض کروں اسی جگہ پر اسی جگہ پر میں کھڑاتا ہوں اور اکرم خان دورانی وزیر آلہ تھی یہ بات سننے کی ہے اور مجلس عامل کے آقابرین بیٹے تھے قاضی حسین احمد صاحب مورانا فقد اور احمد صاحب یہ سارے بیٹے تھے اور اس بات پہ مشورہ ہو رہا تھا کہ وائی کرپشن ہم کیوں ختم نہ کر سکے اور کرپشن کو ہم کیوں کم نہ کر سکے اس پہ بات ہو رہی تھا تو سب لوگوں نے اپنے اپنے باتیں بتا دیئے تو آخر میں جا کر اکرم خان نے کہا کہ میں ایک ایسی وزیر آلہ ہوں کہ میں پٹواری تبدیل نہیں کر سکتا تو میں کرپشن کیسے ختم کر سکتا ہوں میں ایک ایسی وزیر آلہ ہوں کہ میرے اوپر طاقتور ایک دفتر کے بابو ہے تو لوگ حیران ہو گئے یہ مسئلہ میرے ساتھ آیا یعنی اس میں ہمیں ملووست تھا تو انہوں نے کہا کر اکرم خان نے کہا کہ میں کمزور ہوں جب میں کمزور ہوں تو میں کرپشن ختم نہیں کر سکتا ہوں تو لوگوں نے پوچھا کہ کیسے آپ کمزور ہیں تو انہوں نے کہا میں نے ایک پٹواری چترال تبدیل کیا ہے سزاوار اور وہ پٹواری وہاں جا کے وہ نہ جاتے ہیں اور نہ وہاں لیتے ہیں نہ چار لیتے ہیں میرے پاس یہ پٹواری آیا تھا میں نے ان کو کہا کہ نہ میں آپ کو خط دیتا ہوں نہ آپ کے سپارش کرتا ہوں آپ کے بارے میں یہ یہ بات ہے تو اکرم خان نے کہا کہ میں کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے کمزور ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں ایسی کمزور ہوں کہ یہ جتنی ممبران بیٹے ہیں سب نے اس پٹواری کو سپارشی خط دیا ہے تو قاضی عرصین احمد صاحب نے دیا ہے مولانا فگرامان صاحب نے دیا ہے تو میں ان کے سامنے کیا کر سکتا ہوں یہ سپارشی کلچر آج بھی ہے ہمارے سوسائٹی میں ہم استاد کو تبدیل نہیں کر سکتے ایک ہمارے عدالتی نظام ایسے ہے کہ اس میں ہم احتیاط پھر ایسے آ جاتے ہیں تو احتیاط کر لیتے ہیں لیکن ایک جگہ پر ایک ایڈیشنل سی سنچانگ ہے ایک ایسا پیسلہ کیا کہ ایک خاتون جو ہے وہ گر میں اندر مرضا پائی گئی تو سسرال والوں نے یہ کہا کہ انہوں نے خود کشی کیا اور شوہر کے گر والوں نے کہا کہ انہوں نے خود کشی کیا اور والدین نے کہا کہ اس کو مارا گیا ہے اب یہ دو باتیں سامنے آگئے ہیں ایک مرر ہے اور ایک خود کشی ہے جج نے ایسا پیسلہ کیا کہ نے اس کو خود کشی ڈیکلیر کیا اور نے اس کو قتل ڈیکلیر کیا اور آدمی کو آزاد کر گیا یہ کیسا پیسلہ ہے لہٰذا اگر ہم تبدیلی کے خواہن ہیں تو صرف آواز کے حد تک تبدیلی نہیں ہے بلکہ ایکیڈی میں کام کرے اور ہم تیار ہیں اس کیلئے میں اپنی پوری زندگی وقف کرنے کیلئے ایت ہے آپ اگر ہم مولانا پندرامان صاحب کو چوڑ سکتے ہیں اور عمران خان کو لے سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حق کے ساتھ ہیں ہم شخصیات کے ساتھ نہیں ہیں و آخر دعوانا للحمدلی انجمنے بعد مخالف سے نگھب رائے اقاب یہ تو چلتا ہے